ماشاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم قصرم اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ عظیم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلقو مدہتہ القائدون ولا یحسین عماءہ العادون ولا یعطی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکو بودلہ من ولا ینالو بہصل فتن اللہ ذی لیسا لی صفت ہی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرت ہی و نشر الریاحہ برحمت سمہ الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا وخاتم المرسلین سیدنا ونبینا ومولانا اب القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اغہب اللہ عنہم الرجسا وطحرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سی جمع علیہ مام المنتظر والحجت الثانی عشر ولعنت الدائم والاعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکت انی جاعلن فی العرض خلیفہ قالو اتجعل فیہا من يفسد فیہا ویسف قدما ونہن نصبہ بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون درود بھیجن محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائه فیہا ذہ الساعت وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہو ارزکتو آوت متعہو فیہا طویلا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ عزیزان محترم خلافت الہیہ پران اور عقل کی روشنے میں آج آخری گفتگو ہے اب تک آپ کے خدمت میں اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہیں اگر وہ قرآن اور روایات بقول ان کے اس میں کوئی بیان موجود نہیں ہو تب بھی عقل کی روشنے میں وہ ایک رہبر ایک خلیفہ ایک جانشین رسول کو تلاش کر سکتے ہیں البتہ جب عقل کی طرف جائیں گے تو عقل ہمیشہ کسی نہ کسی کرائٹیریا پر بات کرتی ہے بغیر کرائٹیریا کے عقل کے نزدیک کوئی چیز میار نہیں بنتی لہذا جب آپ خلافت کی بات کریں گے تو عقل کہے گی کہ جو تم سب کے درمیان افضل ترین انسان ہے اس کو جانشین رسول ہونا چاہیے گی تو عقل افضلیت کی طرف جائے گی اور اب تک جتنی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کیں بہت روشن اور واضح ہے کہ جب آپ افضلیت کی بات کریں گے تو اس زمانے میں جو رسول کے فوراً بات کا زمانہ ہے کائنات میں اگر کوئی افضل ترین شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام اس لیے کہ اس لیے کہ ایک تہائی یا ایک چوتھائی قرآن علی اور اولاد علی کے بارے میں نازل ہوا اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بیش بہا حدیثیں بیش شمار حدیثیں علی اور اولاد علی کے فضائل میں بیان ہوئیں اور جب علی کے اولاد کی فضیلت کی بات آئی تو ہمیشہ اللہ کے رسول نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگرچہ حسن اور حسین ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے لیکن ابو ہواں افضل و من ہواں ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے یعنی کسی کے ذہن میں کہیں یہ بات نہ آئے کہ کسی بھی مرحلے پہ کسی بھی مقام پہ فضائل کے میدان میں کوئی اور علی سے آگے نکل سکتا ہے لہذا جب اولاد علی کی فضیلتیں بیان کی تو فوراً اس جملے کو اضافہ کیا کہ علی اپنی اولادوں سے افضل ہیں علم کی بات ہو سخاوت کی بات ہو کرم کی بات ہو شجاہت کی بات ہو یعنی کون سا ایسا میدان ہے کہ جہاں پر آپ کو علی بن عبی طالب پیچھے نظر آئے اور غیرِ علی کوئی اور آپ کو علی سے آگے نظر آئے کوئی میدان آپ نہیں دکھا سکتے اور فضائلِ علی علیہ السلام اتنے روشن واضح انداز سے بیان ہوئے ہیں میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں دیکھیں ہر انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے کوئی خوشی کا موقع ہو کوئی سالگیرہ کا موقع ہو بچوں کی کوئی آئمہ کی ولادت کا کوئی اٹھارہ زلحج ہے کوئی غدیر ہے کوئی موبائلہ ہے کوئی بڑی پندرہ شابان ہے تو باپ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو خوش کریں اس لئے کہ آج خوشحالی کا دین ہے لیکن ملاخر ہر شخص کی ایک اپنی کپیسٹی ہوتی ہے ایک اپنی گنجائش ہوتی ہے وہ اپنی کپیسٹی اور اپنی گنجائش کے احتوار سے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اگر بچوں کو کوئی انام لے کر دینا ہے کوئی توفہ لے کر دینا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے حساب سے جو اس کی گنجائش ہوتی ہے کرتا ہے اپنے بچوں کے لئے فرض کریں میں اپنی ہی مثال دوں فرض کریں میں ہمیشہ آج تک اپنے بچوں کو سو ڈیڑھ سو دو سو رویے سے جاتا ہے کبھی کوئی کھلونا نہیں دلائے اب فرض کریں کہ کسی دن کوئی بڑا پرائز مون نکل آیا نکلتے تو نہیں ہیں لیکن حالہ نکل آیا میں نے کہا خدا نے مجھے عطا کیا ہے تو چلو آج بچوں کو اور خوش کر دو میں بچوں کو لکر گیا کسی کھلونے کی دکان پر لکر گیا اور اس میں اچھے کھلونے بھی ہیں برے بھی ہیں قیمتی بھی ہیں آج کوئی رسکشن نہیں ہے بچوں کے اوپر کہ کس طرف دیکھنا اور کس طرف نہیں دیکھنا آج کا جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ اٹھا لو تو آپ بھی ماشاءاللہ جتنے افراد یہاں نظر آ رہے ہیں تقریباً اٹھانوے فیصد نانوے فیصد شادی شدہ لگ رہے ہیں اور بچوں والے لگ رہے ہیں آپ کو بھی اپنے بچوں کی معارفت ہوگی اب آپ سوچیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو فری ہینڈ دیں کھل ہاتھ دیں کہ جس کھلونے کو اٹھانا ہے وہ اٹھا لو تو آپ کا بچہ کس کھلونے کے پیچھے جائے گا آیا آج بھی وہی پچاس سو ڈیڑسو والے کے پیچھے جائے گا یا آج اس کھلونے کے پیچھے جائے گا جس کو ہمیشہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا جس کو صرف دیکھ سکتا تھا مگر لے نہیں سکتا تھا تو یقیناً یہ بچہ جس کی اقل و شعور ابھی اتنا نہیں ہے جو ایک میچور آدمی کا ہوتا ہے ایک سمجدار انسان کا ہوتا ہے لیکن اپنے اس کم اقلی اور کم شعوری کے باوجود اگر اس کے پاس آپشن ہو اگر اس کے ہاتھ کھلے ہو تو وہ کبھی بھی گھڑیا چیز کی طرف نہیں جائے گا ہمیشہ افضل اور اچھی چیز کی طرف جائے گا وہ ہمیشہ آپشن ہوتے ہوئے کبھی گھڑیا چیز کو پسند نہیں کرتا تو تاجب نہیں ہوتا مسلمانوں کی اقل پر کہ علی جیسا آپشن جن کے پاس موجود ہو جو علم و عبادت و شجاعت و ہر میدان میں سب سے آگے نظر آئے تاریخ کی کونسی جنگ ہے جو علی کے بغیر جیتی گئی وہ خیبر اب چالیس دنوں تین دنوں جتنے بھی دنوں جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے کسی سے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو سکا اچھا یہ تیر حالا اقوال مختلف ہیں حالا چالیس دن اگر سمجھیں آپ تو چالیس دن آنا جانا لگا رہا مگر کچھ نہ کر سکے آخری دن جب اللہ کے رسول اعلان کر رہے ہیں کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کررار غیر فررار ہوگا تو آج ساری رات جاکے گزار رہے ہیں بھئی اگر اتنی ہی مہارت تھی اتنا ہی شجاعت تھی تو جب پہلے موقع ملا تھا تو کیا کیا کچھ نہیں کیا اور آج جب اعلان ہو رہا تو اس توقعوں میں ہے کہ آج بھی شاید انہی کو علم ملے گا لیکن کیا ہوا صبح ہوئی رسول خدا نے پوچھا علی کہا ہے کہا کہ علی کی تو آنکھوں میں درست ہیں ابھی بھی تھوڑے سے چراغ باقی ہیں امید کے کہا علی کی تو آنکھوں میں درست ہیں کہا بھلاو اپنا لعاب علی کی آنکھوں سے لگایا اپنا لعاب لعابے دیں علی کی آنکھوں سے لگایا اب یہاں اگر انسان سوال کرے ان لوگوں سے جو وسیلے کے منکر ہیں تو اللہ کے رسول کو لعاب تو نہیں لگانا چاہیے تھا اللہ کے رسول کو خدا سے دعا کرنی چاہیے تھی کہ پروردگارہ اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دے اور یہ میں آپ کو اتمنان دلاتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول دعا کرتے تو قطعا اللہ کے رسول کی دعا علی کے حق میں قبول ہوتی لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے دعا نہیں کی بلکہ اللہ کے رسول نے لعاب لگایا ہے تاکہ امت کو بتا دیں کہ وسیلہ حرام نہیں ہوتا وسیلہ بیدت نہیں ہوتا وسیلہ شرک نہیں ہوتا آنکھیں ٹھیک ہو گئے علی کی علی کو بھیجا اور علی خیبر کے قلعے کو جو چالیس یا ستر آدمیوں سے مل کر کھلتا اور بند ہوتا تھا دو امگلیوں سے اکار کر علی واپس آگئے یہ علی کی شجا تو کون سا میدان ہے کہ جو علی کے بغیر عمر ابن عبدعوت جیسا انسان خندق کے میدان میں خندق کھو دی اس لیے گئی تھی کہ دشمن ادھر نہ آسکے اب آپ سوچیں یہ کتنا مضبوط انسان ہوگا کہ جو اس خندق کو پھلان کر کہ جو دشمنوں کو روکنے کے لیے کھو دی گئی تھی کود کر اس طرف آگیا اور آکے اب للکار ہیں مسلمانوں کو حل من مبارض ہے کوئی جنگ کرنے والا اب آپ سوچیں تو صحیح رسول بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں خیمے میں موجود ہیں اصحاب رسول جو بڑے بڑے صحابی ہیں وہ سب موجود ہیں وہاں پر لیکن جواب دینے والا کوئی بھی نہیں ہے یعنی ایک شخص ہے جو کھڑا ہوتا ہے رسول بٹھا دیتے ہیں یہ وہی ہے جو جب دعوت ذلعشیدہ کا موقع تھا تو ادھر بھی کھلا ہو رہا تھا اور آج خندق میں دشمن عمر ابن عبدعوت عمر ابن عبدعوت کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا نامور پہلوان تھا ہزار آدمیوں سے لڑنے کی طاقت رکھنے والا ایک آدمی اگر اس کے سامنے جائے تو کیا حال ہوگا اس کا کسی میں جرہ تو نہیں ہے جانے کی اگرچہ اللہ کے رسول کہہ رہے گی کون اس کا جواب دے گا لیکن اس کے باوجود سناتہ تاریہ علی کھڑے ہوئے بٹھا دیا پھر کھڑے ہوئے پھر بٹھا دیا پھر کھڑے ہوئے پھر علی کو بیجا اور یہ کہتے ہوئے بیجا کہ آج کل ایمان کل قفر کے مقابل میں جا رہا ہے کل ایمان کل قفر کے مقابل میں جا رہا ہے اور جب گردن لے کر آئے تو کہا کہ اس موقع پہ بھی یعنی یہ خندق کی دو حدیثیں جو ایک مسئلہ شروع میں بیچ میں آیا تھا کہ امیر المومنین یہ افضل نہیں ہیں متاجب ہوتا ہے کہ یہ ساری حدیثیں دیکھنے کے باوجود لوگ نتیجہ کیوں نے نکال پاتے وہ نتیجہ صرف اسی لیے نہیں نکال پاتے کہ اگر آج کچھ اور ہوتی ہیں اگر غرض انسان کی خالص ہو اور سمجھنا چاہے اور واقعیت اور حقیقت تک مواننا چاہے تو نتیجہ نکالنا اتنا مشکل نہیں ہوتا لہٰذا جہاں ایک طرف کہا وہاں دوسری طرف علی کی ضربت کو سقلین کی عبادت سے افضل قرار دے رہے ہیں سقلین کسے کہتے ہیں سقلین یعنی جن و انس یہاں پر سقلین سے مراد جن و انس ہیں تو انسانوں میں تمام انسان ان تمام انسانوں میں کیا انبیاء شامل ہیں یا شامل نہیں قطن شامل ہیں نوح بھی شامل ہیں ابراہیم بھی شامل ہیں اسماعیل بھی شامل ہیں اسحاق بھی شامل ہیں عیسیٰ موسیٰ سارے انبیاء ختمی مرتبت کو ہم نکال دیتے ہیں دوسری دلیلوں کی بنا پر کیونکہ وہ افضل ترین مخلوق ہیں اس لئے ان کو چھوڑ دیں آپ لیکن ختمی مرتبت کے علاوہ باقی تقریباً ایک لاکھ ایک کم چوبیس زار انبیاء سب کے سب انسانوں کا حصہ ہیں تو جس علی کی ضربت یہاں عبادت سکلین کا ہے عبادت سکلین یعنی ان سب کی عبادتوں کو لوح کی عبادت ابراہیم کی عبادت موسیٰ کی عبادت عیسیٰ کی عبادت باقی انبیاء کی عبادت سب کو ایک پللے میں ڈال دیا جائے ایک علی کی ضربت ان سے وزنی ہے علی کی ایک ضربت افضل ہے ان کی عبادتوں سے تو کیا اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ جس کی ایک ضربت ان کی تمام عبادتوں سے افضل ہے تو اس کا پورا وجود ان سے کیسے افضل نہیں ہو سکتا لہذا قطعن علی کا وجود باقی انبیاء کی نسبت افضل ہے لہذا جب افضل ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ افضل کے ہوتے میں مفضول کو مخدم نہیں کیا جا سکتا اور اسی بات کو دوسرے الفاظ میں سورہ مبارکہ یونس میں پروردگار آلم نے ارشاد کیا سورہ یونس پینتیسما سورہ ہے اس میں پروردگار آلم کا سوری سورہ یونس دسمان سورہ ہے پینتیسما آیت ہے پروردگار آلم کا ارشاد ہے افما یادی علی الحق حق کو ایتوا امن لا یهدی اللہ ایوتا فما لگون کیفا تحکمون میں پہلے سرسری سا ترجمہ کروں پھر اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں ارش کرتا ہوں پھر آپ غور کیجئے کہ یہاں کہہ کیا رہی ہے میں نے گل ایک بات کہی تھی کہ قرآن کی بعض آیتیں ایسی ہیں کہ اقیلی صرف وہی آیت ہو تو علی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لئے اور لوگوں کو علی کے دروازے پہ لا کھڑا کرنے کے لئے وہ ایک آیت ہی کافی انہی میں سے یہ آیت ہے افما یادی علی الحق وہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے احق کو ایتوا وہ زیادہ سزاوار ہے اس بات سے کہ اتبا کی جائے یا نہیں وہ کہ لا یهدی اللہ ایوتا یا وہ کہ جو اس وقت تک ہدایت نہیں کر سکتا جب تک کوئی اس کی ہدایت نہ کرے فما لکن کئی فتا دیکھیں تم کیا فیصلہ کرتے ہو یعنی واقعا بہت خوبصورت آئے پوری بھلایت اپنے اندر لی ہوئے آپ صرف اس آیت کو اب جس طرح میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں گوھر کریں اور وہ واقعات جو رسول خدا کی آج شہادت کا دن ہیں انہی کا تعبور نکلنا ہے انہی کے مسائب ہیں تو آپ صرف غور کریں کہ ان کے فوراں بات جو ہونے والا حالات ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور اس آیت پر آپ غور کریں دیکھیں آیت تقابل کر رہی ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں جب بھی مقابلے میں دو چیزیں آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک میں کچھ ہے ایک میں وہ چیز نہیں ہے ایک میں وہ چیز ہے اور ایک میں وہ چیز نہیں ہے تبی تو تقابل ہوگا نا والا دونوں میں ہو تو تقابل کیسے ہوگا مثلا یہ بل بھی روشنی دے رہے وو بل بھی روشنی دے رہے روشنی بھی دونوں کی ایک جیسی ہو میں کہوں کہ ان میں سے آپ کہیں کہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں ان میں سے والی بات ہی نہیں ہے آپ پر کسی کو بھی پکڑ لو کسی کو بھی روشن کر لو روشنی آپ کو مل جائے گی لیکن اگر ایک فیوز ہو اور ایک چل رہا ہو تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے یہ والا اب یہاں پر پروردگار عالم اس آئی ام وارکر میں تقابل کر رہے ہیں افمی یہدی علم اچھا آسان بنانے کے لیے مطلب کو میں الفاظ بدل رہا ہوں لیکن معنی نہیں چینج کر رہا ہوں معنی وہی قرآنی آیت کا ہے آپ جا کے سورہ یوروس بین اگرز کیا اس کی پیتیس میں آیت جا کے دیکھ لیجئے گا ترزمہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے الفاظ تھوڑے سے بدل رہا ہوں دیکھیں تقابل ہے نا میں یہدی علم اچھا ایک طرف ہے اور اس کے مقابل میں وہ ہے جو اس وقت تک ہدایت نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی اس کی ہدایت نہ کرے یعنی اس طرف والا محتاج ہے ہدایت تو اگر اس طرف والا محتاج ہے تو پھر اس طرف والا غیر محتاج ہوگا نا باہلہ اگر دونوں محتاج ہوں تو پھر تو تقابل نہیں منا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وہ شخص ہے جو ہدایت کا محتاج نہیں ہے یعنی کسی سے پوچھ کر آپ کو نہیں بتائے گا کسی سے لے کر آپ کو نہیں سمجھائے گا یہ وہ آدمی ہے جو محتاج ہدایت نہیں ہے اس کے مقابل میں دوسرا آدمی وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے جو اس وقت تک آپ کی ہدایت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جب تک کہ کوئی اس کو بتا نہ دے کوئی اس کو سمجھا نہ دے کسی سے سیکھے گا تو آگے سکھائے گا ایک طرف وہ ہے جو سیکھے بغیر آگے سکھائے گا یہ دو انسان ہوگئے میں نے کہا کہ واقعات جو رسول خدا کے بات کے ہیں ایک انسان ہے آج پہنچا مدینے میں رسول خدا کی شہادت ہو چکی ہے اب یہ سچ چاہتا ہے کہ دیکھیں میں نے کس کی پیروی کرنی ہے تو قرآن کہتے ہیں کہ دیکھو فیضہ تمہارا اپنا ہے اچھا قرآن نے یہاں پہ کوئی کومنٹس بھی نہیں دیئے ورنہ عام طور پر قرآن بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ اپنے حاشیے اپنی رائے خدا نے دی ہے وہاں پر حضرت نو کے قصے میں جب حضرت نو نے کہا کہ پرور جگہ رہا تو نے کہا تھا کہ میں تیری تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا میرا بیٹا گروپ رہا اس کو بچا لے تو بلاخر بیٹا نصبی بیٹا تو تھا ہی نا اولاد تو تھی نا حضرت نو کی لیکن خدا نے قبول نہیں کیا وہاں پر ایک حاشیہ لگا دیا انہو لئیسہ من آن لک انہو عملن غیر صالح یہ تیری نالائق اولاد ہے یہ تیری اولاد ہی نہیں تو اس کو اپنے اولاد نہ سمجھ بغیر حاشیہ کے آگے نہیں بڑا قرآن اسی طرح اور بہت سی جگہیں آپ کو ملیں گی لیکن یہاں پر مسئلہ اتنا روشن مسئلہ اتنا واضح مسئلہ اتنا کلیر اتنا فطری اتنا اقلی ہے کہ پروردگار عالم نے بجائے اس کے کہ کوئی حاشیہ لگاتا اور بتاتا کہ کون سا بہتر ہے خدا دیکھو تم خود فیصلہ کرو فیصلہ تمہارے حوالے چھوڑ دیا کہ تم کسے پسند کرو گے اس سے ہدایت لینا پسند کرو گے جو محتاج نہیں ہے یا اس سے ہدایت لینا پسند کرو گے جو محتاج ہے پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پروردگار عالم تقابل کی منزلت پر ہے اور تقابل کر رہے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے اس زمانے میں کہ جو محتاج ہے ہدایت نہیں ہوگا وَإِلَّا اگر ساری کی ساری لوگ جن کو رسول خدا چھوڑ کے گئے ہیں سب محتاج ہوں تو قرآن کا یہ تقابل لغو ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا اور قرآن کی کوئی آیت لغو بیکار نہیں ہو سکتی اور نہ فقط یہ کہ اس زمانے میں قرآن ایک زمانے سے مقصود کتاب نہیں ہے قرآن کا تعلق کسی ایک زمانے سے نہیں ہے قرآن الہیوم القیامہ کے لیے موجزہ ہے اور کتابِ الہی ہے جس طرح دین قیامت تک کے لیے دین دین اسلام ہے البتہ وہ اسلام جس کو خدا نے پسند کیا ہے جو ولایتِ علی ابن عبی طالب کے بعد جس کی پسندیدی کی کا اعلان کیا گیا کہ آج ہم اس اسلام سے راضی ہو گئے اس اسلام کی بات کر رہا ہوں میں لہٰذا اگر آج کی قرآن موجزہ ہے اور قرآن کی آیات آج کے لیے بھی ہیں تو یہ آیت آج بھی یہی سوال کر رہی ہے کہ ایک ایسا ہے آج بھی اس کائنات میں کہ جو ہدایت کا محتاج نہیں ہے اس کے مقابل میں کئی ایسے ہوں گے جو ہدایت کے محتاج ہوں گے اب تم خود دیکھو تم کس کی پیروی کرنا پسند کرو گے تمہاری عقل تمہارا مزاج تمہاری فطرت تمہیں کہاں لے کر جاتی ہے کیا ایسے کے پیچھے جانا پسند کرو گے جو خود محتاج ہے یا ایسے کے پیچھے جانا پسند کرو گے جو خود محتاج نہیں ہے ایک ضرور بھیج دیں محمد و آل محمد پر تم کسے پسند کرو گے ایک ایسا انسان ہے جس سے جب جو پوچھا جاتا ہے وہ فوراں جواب دیتا ہے جب جو پوچھا جائے بلا تعمل فوراں جواب دیتا ہے اب امیر المومنین گھوڑے میں سوار ہو رہے تھے کئی تشریف لے کے جانے تھے اب آپ کو پتا ہے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس معاشرے میں بھی اگرچہ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ جس میں نبی بھی موجود تھے آئمہ بھی موجود تھے لیکن اس کے باوجود انسان تو انسان ہے نا حضرت انسان کا کیا کیا جا سکتے اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو فتنہ پرور یا جسا ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ سوال پوچھتے سیکھنے کے لئے نہیں سوال پوچھتے سامنے والے کو چیک کرنے کے لئے وہ علم کے لئے نہیں پوچھتے ہیں وہ آزمائش کے لئے پوچھتے ہیں وہ امیرین مومنین کے زمانے میں بھی تھے انسان دوستوں میں بستا ہی تھا نا تو اس نے سوچا کہ آج امیرین مومنین کو کسی ایسی جگہ پھساؤ کہ مثلا جس کام سے جانے ہیں دیر ہو جائے ان کو لہذا ایک ایسا لمبا چوڑا سوال سوچ کر آیا اپنے حساب سے کہ اگر امیرین مومنین اس کی فیلس بتانے بیٹھیں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم چاہیے اس لئے کہ دنیا میں کتنی طرح کے حیوانات ہیں لہذا اپنے حساب سے ایک جس کو کہیں بم سوال بنا کر لائے کہ امیرین مومنین جب بٹھانے جواب دینے بیٹھیں کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لے لیں گے اور چڑھتے چڑھتے میرے مولا سے سوال کیے کہ اے علی یہ تو بتا دیں کہ کون سے حیوانات ہیں جو انڈا دیتے ہیں اور کون سے حیوانات ہیں جو بچہ دیتے ہیں اب وہ تو منتظر تھا کہ لسٹ آئے گی امیرین مومنین نے ایک جملہ کہا سوال ہوئے اور آگے بڑھے گئے کہ جن حیوانات کے کان باہر ہیں وہ بچہ دیتے ہیں جن کے کان انڈا دیتے ہیں اب خود جا کے ڈونڈتے رو کہ کون سے حیوان انڈا دینے والے ہیں اور کون سے حیوان بچہ دینے والے ہیں ایک درود بھیج دے محمد آلے محمد تو جس کا علم یہ ہو اب اچھا یہ چیزیں اطرافیوں کو کھلتی بھی تھی کسی نے پوچھ لیا کہ یا علی آپ سوچنے کیوں نہیں ہیں بہر کیوں نہیں کرتے ہیں کم سے کم تھوڑا ساتھ تعمل کر دیا کریں کہیں غلطی نہ ہو جائے کچھ سوچ سمجھ کے جواب دیا کریں پلک کے علی نے سوال کیے تیرے ہاتھ میں ہنگلیاں کتنی ہیں کہا بانچ کہا سوچا کیوں نہیں کہ یہ تو دن رات میرے سامنے کہ بس پوری کائنات اسی طرح دن لات پر سامنے ہوتی ہے ایک گرود بھیج دے محمد و آل محمد تو پھر انسان کیوں ایسوں کے پیچھے جائے جب ہمارے پاس ایک ایسا اپشن موجود ہے کہ جو ہدایت کا مہداج نہیں ہے جس کا عالم یہ ہے کہ جب رسول خدا غارِ حراج آیا کرتے تھے تو یہ رسول خدا کے خطبہِ قاسیہ کا آخری حساب دیکھیے گا میں تو بہت مختصرن عرض کر رہا ہوں لیکن وہاں تھوڑی تفصیل سے دیا ہوئے خود رسول خدا کے حوالے سے بیان کیا ہے ہمیر المومنین نے کہ جب رسول خدا کے دودھ چھوڑنے کا ٹائم آئے تو پروردگار عالم نے ایک بڑا ملک اور انتہائی عظیم ملک ان کے ساتھ کر دیا جو دن و رات ان کے ساتھ ان کو آتاب و اخلاق کے راستوں پر لے کر چلا کرتا تھا اور میں ان کے پیچھے اس طرح چلا کرتا تھا جس طرح انتنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے ہوتا ہے یہ وہ علی ہے جو اس وقت سے علم لے رہا ہے اور پھر غار حرام میں میں رسول خدا کو دیکھا کرتا تھا میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا جو رسول خدا کو دیکھیں اور میں وہ سنتا تھا پیغمبر کا جملہ ہے علی کے بارے میں کہ اے علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک کیخ کی آواز سنی اس وقت کے جب رسول خدا پر پہلی وہی نازل ہوئی میں نے رسول خدا سے پوچھا کہ یہ چیخ کیسی آواز سنی تو رسول خدا نے کہا کہ یہ شیطان کی آواز سنی جو آج اپنے عبادت سے مایوس ہو گیا یہ شیطان کی آواز سنی جب رسول خدا مبغو سے بے پیغمبری ہوئے ہیں تو اس وقت شیطان کی آواز سنی کہ جو اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا اور جب علی ابن ابی طالب کو غدیر خم کے موقع پہ میرے رسول نے ولایت پر نسک کیا ہے تو اس وقت قرآن نے آواز دی اليوم یعسل لذین کفر من دینکم آج کا دن وہ دن ہے جو کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے بس ایک دن تھا جب بیست کا دن تھا تو شیطان مایوس ہوا تھا جب ولایت کا دن ہے تو کفار مایوس ہو رہے ہیں اب یہ کافر کون سے ہیں یہ پوری بحث ہے میں اس وقت اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کن کافروں کا تذکرہ قرآن کر رہے ہیں آیا واقعا کافروں سے مراد ہوئی والے کافر جو جن کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ نجیس ہو جاتا یا وہ والے کافر کے ہاتھ لگانے سے ہاتھ نجیس نہیں ہوتا اس کے باوجود وہ کافر ہوتے ہیں ایسے بھی کچھ کافر ہیں ہمارے پاس لیکن خیر اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہم تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ وہ علی ابن ابھی طالب ہے جو یہ کہتا ہے اسی خدوے میں فرماتے ہیں میرے مولا کہ میں چھوٹا تھا تھا اور اس وقت سے اللہ کے رسول نے مجھے گود لے لیا تھا بچبن میں ہی مجھے گود لے لیا تھا اپنے ساتھ اپنے پہلو میں سلایا کرتے تھے اپنا سینہ میرے ساتھ مس کیا کرتے تھے اپنی خوشبو مجھے سنگایا کرتے تھے یعنی یہ بتا رہا ہے کہ کتنی قربت ہوا کرتی تھی مجھ میں اور میرے رسول میں اور میرے لئے ہر لوگ اخلاق کا ایک باب ایک علم نصد کیا کرتے تھے اور مجھے اس کی پیروی کا حکم دیا کرتے تھے اور مجھے علم کے ہزار باب سکھائے ہیں میرے رسول نے اور ہر باب سے ہزار ہزار دروازے نکلتے ہیں تو جس کے علم کی کوئی حد نہ ہو جس کے علم کی کوئی حد نہ ہو انسان اس کے پیچھے دیکھیں امامت کے لئے علماء نے یہ بات بیان کیے اور عقل کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ خلافت اور جانشنی رسول کی بات کریں کوئی کوالیٹی اور ہو یا نہ ہو لیکن دو خصوصیات ضرور ہونی چاہیے اگرچہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو بھی جانشن رسول خدا ہوگا ہر خصوصیت میں ہر صفت میں سب سے اوپر ہوگا تمام فضائل جتنے بھی اخلاق حسنہ آپ تصور کر سکتے ہیں ان تمام فضیلتوں میں سب سے اوپر ہوگا کوئی اس سے آگے نہیں ہو سکتا کسی ایک فضیلت میں بھی کوئی اس سے آگے نہیں ہو سکتا تمام فضیلتوں میں تمام فضائل میں تمام خصوصیات میں وہ سب سے اوپر ہوگا یہ ہمارا عقید ہے لیکن اگر کوئی بھی خصوصیت نہ ہو لیکن جس جگہ پر وہ بیت رہا ہے اس جگہ کا تقاردہ یہ ہے کہ کم از کم کم از کم دو چیزیں تو اس کے پاس ہونی چاہیے ایک علم اور ایک عصمت ایک علم اس لئے کہ اس نے رسول کی جانشنی کا دعویٰ کیا ہے اور رسول کی جانشنی یعنی آیات کی تلاوت کرنا اور علم و حکمت کی تعلیم دینا اس رسول کی ذمہ داری ہے تو جو جانشنی رسول ہوگا اس کو بھی تو یہی کام کرنے تو علم کم سکھائے گا آیات کم سکھائے گا آیات اور علم کی تعلیم اسی وقت دے سکتا ہے جب اس کو جانتا ہو بعد پھر کل والی جگہ پر آگئے کہ یہ وہ ہیں جو وارثانِ قرآن ہیں قرآن ان کے سینوں میں ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کون سی آیت کب کس کے بارے میں کہاں نازل ہوئی دن میں نازل ہوئی رات میں نازل ہوئی سہرہ میں نازل ہوئی شہر میں نازل ہوئی یہ ہم جانتے ہیں نسمت ہونی چاہیے اب کس کے اندر کتن دیکھیں علم بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ آپ ظاہر دیکھ کے نہیں پہچان سکتے مثلا فرض کریں میں اگر آج اتنا امامہ کل کو اتنا بڑا بانا ہوں گا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ میرا علم بڑھ گیا ہے کیونکہ امامہ بڑھا ہو گئے یا اگر امامہ چھوٹا کر دوں تو آپ سمجھیں گے کہ علم کم ہوگے اس کا مطلب ہے آج امامہ کی بڑھائی اور چھوٹائی سے علم کا کوئی تعلق آپ اراد چلے جائیں کتنے ایسے افراد آپ کو ملیں گے یہ پرسنل میرا اپنا ذاتی تجارہا ہے میرے ساتھ ہو سکا ایک دفعہ میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا وہ جو بندہ تھا وہ اچھا خاصا عالم آدمی تھا اچھی خاصی تعلیم یعنی درس خارج سے پہلے تک کی تقریباً تعلیم اس نے لی ہوئی تھی اور ایک بہت بزرگ شخصیت گزری ہیں میرے ساتھ ایک ان کی نسل میں سے تھا عالم تھا امامہ نہیں تھا پہنا وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا ٹیکسی چلا رہا تھا حالا اب کیوں چھوڑا کیا ہوا کیا نہیں اب اس کو چھوڑ دیں آپ لیکن بلاخر نہ علم لباس کا تابع ہے نہ علم امامہ کا تابع ہے این ممکن ہے کسی کے سر پہ امامہ نہ ہو لیکن وہ علامت الدہر ہو اور این ممکن ہے کسی کے سر پہ بہت بڑا امامہ ہو اس کو آتا جاتا کچھ بھی نہ ہو اور ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت ہوتا ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کوئی کرائٹیریہ تو ہے نہیں کوئی پوچھ گز تو ہے نہیں کوئی حضاب کتاب تو ہے نہیں کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں تو کوئی بھی جس کا دل چاہتا ہے امامہ سر پہ لگاتا ہے چاہے کسی مدرسے کی شکل دیکھی ہو چاہے کسی مدرسے کی شکل نہ دیکھی ہو امامہ سر پہ لگایا اب آہ ڈالی ہو بیٹھ گئے ممبر پہ بن گئے وارس ممبر لیکن بلاخر علم ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے تو اب کیسے پتا چل سکتا ہے علم کا کسی کے بس علم یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو ظاہری اعتبار سے پتا نہیں چل سکتا اس کی خبر وہی دے سکتا ہے جو عالم الغیبے وہ شہادہ ہو جو غیب کا علم رکھتا ہے وہی اس کی خصوصیت خبر دے سکتا ہے کہ کس کے پاس علم کتنا ہے یہ ایک طرف دوسری خصوصیت ہے اسمت مجھے آج اسمت کے حوالے سے کچھ باتیں تو کرنی تھی لیکن اب وقت نہیں بچا اس لیے میں اس کو فیلن چھوڑ رہا ہوں لیکن صرف اس حد تک کے دوسری خصوصیت کے جو اہم ترین خصوصیت ہے جو ایک جانشین رسول میں ہونی چاہیے وہ ہے اسمت اس لیے کہ اگر اسمت نہیں ہوگی تو جو دین وہ دے گا آپ کو اس پر اعتبار کیسے آئے گا اسمت ہے جو اعتبار لے کر آتی یہ میں نے آپ کو نبوت کے بارے میں بھی ارز کیا تھا کہ نبی اگر معصوم نہیں ہوگا نہیں مانیں گے نبی کو معصوم تو نبی جو دین دے رہا ہے اس نے کہا جی نماز پڑھو یہ سباب ملے گا اگر معصوم نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے میں یہ فرض کریں کہ اگر نبی معصوم نہ ہو تو کیا ہوگا معصوم نہ ہو دیکھیں معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے ہم کہتے ہیں معصوم ہے کا مطلب یہ کہ غلطی نہیں کر سکتا خطا نہیں کر سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا بھولے سے کوئی بات نہیں کر سکتا سب ہر چیزیں ان تمام چیزوں سے پاک اور منعزہ ہے درست لیکن اگر معصوم نہ ہو تو یہ سب ہو سکتا ہے ایسے ہی ہے نا اگر معصوم نہ ہو تو بھول بھی سکتا ہے استبوا بھی کر سکتا ہے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں صحف و نسیان سب کچھ روپے عارض ہو سکتا ہے اب فرض کریں رسول نے اگر ہم اس کو معظوم نہ مانے اور وہ آپ کو کہہ جی نماز پھوڑو اتنی ہوریں ملیں گی تو آپ کو اعتبار آئے گا کہ واقعاً اتنی ہوریں ملیں گی ہو سکتا ہے آپ کہیں جھوٹ نہ بول رہے کہیں غلطی سے کہیں اور کا ٹکڑا کہیں اور نہ جوڑ دیا اور یہ ہوریں روزے میں ملنی ہو اس نے اٹھا کے جو ہے اس کو غلطی سے نمازوں کے ساتھ جوڑ دیا کتنے امکانات آپ پیدا کر سکتے ہیں سب وجود میں آ جائیں گے تو جو ہوروں کے چکروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہو گئی اس لئے کہ اعتبار ہی نہیں آئے کہ یہ ہوریں ملنے والی ہیں اچھا یہ صرف معاشر میں ہم سب اس کے اندر مبتلا ہے وہ صرف علی ابن ابی طالب ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدایہ تیرے عبادت نہ تاجروں والی کرتا ہوں نہ غلاموں والی کرتا ہوں اس لئے تیرے عبادت کرتا ہوں کہ وجد تو کا احلن لیل عبادہ تجھے میں اہل عبادت سمجھتا ہوں ورنہ ہماری اور آپ کی عبادتیں یا غلاموں والی ہیں یا تاجروں والی ہیں اس لئے گھبرائیں نہیں ہم سب ایک ہی تھالی کے لوگ ہیں ایک ہی تھالی کے بین ہیں ہم سب درست لہٰذا میں کرتا ہوں کیوں کبھی اس لئے کرتا ہوں کہ مجھے جنت چاہیے کبھی اس لئے کرتا ہوں کہ مجھے آگ سے ڈر لگتا ہے میں جلنا نہیں چاہتا جہنم سے ڈر لگتا ہے سام بچھو کی کہانیاں سنتا ہوں تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے لہذا میں نہیں چاہتا ہوں کہ جہنم میں جاؤں اس لئے کرتا ہوں تو جو لالچ میں ہے وہ تاجروں والی ہے جو خوف میں ہے وہ غلاموں والی ہے بلاخر ہم تو اسی میں ہی گھنپر رہے ہیں لہذا اس میں کوئی گھبرانے کی بھی بات نہیں ہے اب ہے تو ہے بس کیا کر سکتے ہیں خدا نے بنائے یہ ایسا ہے تو اس لئے ہم ایسی کرتے ہیں وہ صرف چودہ ہی وہ بنائے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہلن لیل عبادہ ہیں باقی جس میں سے جو جتنا بڑا مرضی بھننے خان بن جائے اپنے آپ کو جس لیول کا مرضی بنا لے رہے گا یا تاجر یا غلام اس سے باہر نہیں جا سکتا وہ لہذا جو اس وجہ سے کر رہے ہیں عبادت ہیں کہ جنت چاہیے اتمنان نہیں آئے گا عبادت کی طرف نہیں جائیں گے جو اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جہنم سے بچنا ہے کہ ہو سکتے ہیں غلطی ہو گئی ہو ہو سکتے ہیں جھوڑ بول دیا نہ جلنا ہو اور جلا رہا ہو خدا کا رسول ہمیں زبردستی ڈرانے کے لئے صرف بول دیا جس طرح بچوں کو نہیں مائیں بولتی کھانے کے اوپر زیادہ بولتی ہیں نہیں کھاؤ گے تو دیکھو اللہ میں انہا راض ہو جائے گا بولتی ہیں نا یہ سبزی تمہاری مان جا کے شکایت کرے گی اس طرح کہ تمہیں مائیں بولتی ہیں نا تو کیا واقعا ایسا ہے یعنی واقعا اگر میں فرض کریں بہنگن نہیں کھا تھا تو خدا بہنگن نہ کھانے پر مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور واقعا اگر میں بہنگن نہیں کھا تو کیا وہ بہنگن جا کے میری شکایت لگائے گا کہ خدا ہے اس لئے مجھے نہیں کھایا تھا لگتا آپ کو ایسا ہوگا یہ صرف ڈرانے کے لئے کہا جاتا ہے تو حضرت میں رسول نے بھی ڈرانے کے لئے ایسی باتیں کر دی ہوں تو جب تک اتمنان نہیں آئے گا رسول پر اس وقت تک آپ رسول کی پیروی نہیں کریں گے اور اس اتمنان کو لانے کے لئے ضروری ہے کہ رسول کو معصوم ہونا چاہیے اگر رسول معصوم نہیں ہوگا کیونکہ یہ عصمت ہے جو سارے امکانات ختم کرتی ہے لہذا اس رسول کو معصوم ہونا چاہیے جب رسول معصوم ہوگا تو جو رسول کا جانشین ہوگا اس کو بھی اسی کی طرح معصوم ہونا چاہیے کیونکہ اس نے بھی اسی دین کو آگے جا کے بیان کرنا ہے آپ جا کے حدیثوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اب تو ترجمے بھی ہو چکے ہیں تو عرض ختمت ہی کہ میں نے ان سے ایک سوال موچا پہنے کا دیکھو بعض وقت ایک ہی امام سے دو ایسی روایتیں آتی ہیں جو آپ اس میں تکراری ہوتی ہیں اور بعض وقت دو الگ الگ آئیمہ سے تکرانے والی روایتیں آتی ہیں ایک کتابچہ ہے اجتہاد اور تقلید پر کیے گئے اعتراضات اور اس کے بہت مختصر سا کتابچہ اگر آپ کو شوق ہو تو پڑھیں ہوئے ہو اچھی کتاب ہے تھوٹا سا ہے القائم والوں نے چھاپ آئے اس میں انہوں نے ایک روایت نکل کیے دو روایتیں نکل کیے ہیں لیکن دونوں پانچویں امام سے ہیں پانچویں امام امام باقر علیہ السلام دو آدمی امام کے پاس آتے ہیں ایک نے پوچھا مولا یہ بتائے کہ خرگوش کا گوشت کھانا کیسا ہے مولا نے کہا کہ کھا لو چلا کے پوچھے اب یادل خدا رہا یہ فتوے میں فتوے نہیں بیان کرنا اور کل سے کی پتا چلے گوشت معاشرے میں وہ حلال ہو گئے ایسا نہیں ابھی صرف قصہ سنا رہا ہوں وہ سنیا نتیجہ کچھ نہ نکال لیے باب دوسرا بندہ آیا امام کے پاس مولا خرگوشت کا گوشت کھانا کیسا ہے پانچویں امام کے پاس مولا نے کہا نہ کھاؤ حرام ہے یہ تو ایک مثال ہے فق میں آپ جائیں ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گے اس قسم کی کہ ایک روایت کچھ کہہ لیے دوسری روایت کچھ کہہ لیے مور پیکاک اس کے بارے میں دو طرح کی روایتیں کچھ کہتے ہیں کھا لو کچھ کہتے ہیں حرام ہے تو کیا کریں گے آدھا کھائیں گے آدھا چھوڑ دیں گے کہیں گے آدھے پہ ایک روایت میں عمل کیا آدھے پہ دوسری روایت پہ عمل کیا ایسا ہوگا یہ دیکھیں فقہ اور اجتحاد کوئی کھیل نہیں ہے زندگیاں لگاتے ہیں فقہہ تب کہیں جا کے نتیجوں تک پہنچتے ہیں اور اس میں بھی ان سے اجتباہت ہوتے ہیں اعترافات کرتے ہیں یہ جو فتوے تبدیل ہوتے ہیں یہ یہی صورت حال ہوتی ہے کہ پہلے کہیں پہنچے بات میں اندازہ ہو کے نہیں غلطی ہوئی ہے جب یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا خطہ سے وہ بھی خالی نہیں ہیں لیکن چارہ نہیں ہے غیبت میں ہمارے پاس غیبت امام کے زمانے میں ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں یہی بس ہمارے پاس ایک option بچتا ہے خیر ویسے فتوہ بتا دوں آپ کو خرگوش کا گوش کھانا حرام ہے یہ آپ کھائیے گا نہیں روایت کو دیکھتے ہوئے درست تو عرض خدمت یہ ہے کہ امام نے بھی کیونکہ اسی دین کو بیان کرنا ہے لہٰذا عقل کا تقاضی یہ ہے کہ اس امام کو عالم بھی ہونا چاہیے معصوم بھی ہونا چاہیے علم اور عصمت دونوں ایسی خصوصت ہیں کہ جو عالم الغیب ہے وہ شہادہ کے بغیر کوئی بیان نہیں کر سکتا لہٰذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام کو انتخاب کرنا خدا کا کام ہے اس لیے کہ علم اور عصمت دونوں اندرونی چیزیں ہیں علم انسان کے سینے میں ہوتا ہے عصمت انسان کی روح سے مربوط ہے آپ نے کبھی روح دیکھی ہے ہم دیکھتے ہیں وہ جسم دیکھتے ہیں روح ہمارے اندر ہے ہے بھی بڑی گمبیل چیز ہے کیا چیز خدا نے بھی اس کا جواب نہیں دیا جیسے کہ وضاحت کرنی چاہیے تھی رسول سے آکے پوچھتے تھے یس علونہ کا اندر روح اے رسول یہ تُسے سوال کتنے روح کیا ہے قل ہیا عمر و ربے کہہ تو کہ خدا کا ایک عمر ہے اب وہ عمر کیا ہے کیسا ہے کیا خصوصیات ہیں کچھ نہیں بیان ہوا ابحام کے ساتھ خدا نے بھی بیان کیا ہے تو ہم لوگ روح کو نہیں دیکھ پاتے ہیں ہم لوگ صرف جسم کو دیکھتے ہیں روح تک ہماری رسائی نہیں ہے ہماری اپنی روح ہمارے قابو میں نہیں ہے تو کسی اور کی روح کیا ہمارے قابو میں آئے گی لہٰذا اس کا تعلق ہے علم غیب سے اور لا یعلم الغیب اللہ ہوا غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے وہ ہے جو غیب جانتا ہے جب غیب جاننے والا وہ ہے تو وہی بتائے گا کہ اسمت کس میں ہے علم کس میں ہے لہذا وہی آکے بتائے گا کہ رسول کون ہونا چاہیے اور رسول کا جانشین کون ہونا چاہیے یہ امت کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کر تیہ کریں اس لئے کہ ہم اور آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس پیمانے کے ذریعے کسی کا علم کو جان سکیں یا اس پیمانے کے ذریعے کسی کی عصمت کو پہچان سکیں ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے ہمیں صرف اگر پیمانہ دیا گیا ہے نبی رسول یا امام کو پہچاننے کا تو وہ صرف ایک چیز ہے موجزہ تم اگر پہچاننا چاہتے ہو تو موجزے کے ذریعے پہچان سکتے ہو میں بھی خطبہ خاصیہ کی بات کر رہا تھا اسی میں جب رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں میرے مولا وہاں کہتے ہیں کہ قریش کے قوم آئی رسول کے پاس میں اس وقت رسول کے پاس تھا اور آ کے رسول سے کہتے ہیں کہ جو دعویٰ تم نے کیا نہ آج سے پہلے تمہارے کسی باپ نے کیا نہ تمہارے کسی جد نے کیا یعنی تمہارے آبا و اجداد نے بھی وہ دعویٰ نہیں کیا وہی رسالت کا دعویٰ جو تم نے کیا ہے نہ تمہارے گھر کے کسی اور فرد نے کیا ہے تم اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں تو اس درخت کو کہو کہ وہ اپنی جڑوں کے ساتھ اکھر کے تمہارے پاس آجائے رسول خدا نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تم لوگ ایمان لانے والے نہیں ہو تم لوگ میری باتوں پر ایمان نہیں لاؤ گئے لیکن اتمام حجت تو کرنا تھا نا نہ کرتے تو کل کوئی یہ کہہ سکتے تھے ہم نے تو کہا تھا آپ نے خود ہی نہیں کیا کام تو اللہ کے رسول نے درخت کو اشارہ کیا درخت اٹھ کے چل کر ان کے پاس آیا موجزہ دکھایا حجت تمام ہو گئی اب ان کے پاس گنجائش نہیں تھی انکار کرنے کی لیکن کیا تو ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے علامت کے طور پر کہ ہم کس طرح پہچانے بھئی عصمت تو ہم بھی نہیں پہچان سکتے نا ایسا تو نہیں ہے کہ اہل سنت نہیں پہچان سکتے لیکن تشیعہ حضرات پہچان سکتے ہیں آنکھیں تو ہمارے بھی ویسی ہیں اندر تو ہم بھی نہیں جانک سکتے تو نہ ہم عصمت کو پہچان سکتے ہیں نہ ہم علم کو پہچان سکتے ہیں اگر پہچان سکتے ہیں کہ قسمِ علم و عصمت ہے تو وہ فقط موجزے کے ذریعے پہچان سکتے ہیں لہذا جو موجزہ دکھائے گا وہی نبی ہوگا جو موجزہ دکھائے گا وہی امام ہوگا اور آئیمہ نے ایسے ایسے موجزے دکھائیں کہ اگر کسی کو ماننا ہونا تو ماننے کے لئے اس کے لئے وہ کافی اتنے موجزات دکھائے ہیں کہ اگر ماننے والا ہو تو ماننے والا ایک خاتون ہی کیوں نہ ہو وہ اس موجزے کو مان لیتی ہے اور نہ ماننے والا ابو جہل جیسا شخص ہو وہ چاند کے دور تکڑے کر دیں تب بھی نہ ماننے پہ آئے تو نہ مانیں اور ماننے پہ آئے تو ایک خاتون مان لے رسول کے موجزے کو ایک خاتون آئی رسول کے پاس کہا مجھے اپنے کوئی علامت دکھائیں رسول خدا نے کہا کہ یہ پتھر اٹھاؤ اس نے پتھر اٹھایا رسول خدا نے اس کا پودر بنایا اس میں ظاہرین جو مجھے یاد پڑھ لیا ہے پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا گوندہ اور اس کے اوپر اپنی مہر سبت کر دی اپنی انگوٹی سے مہر سبت کر دی کہا یہ میری رسالت کا موجزہ ہے اور اس کے بعد جو بھی اس کے اوپر علامت لگا دے اپنی مہر لگا دے سمجھ لینا وہی میرا جانشین ہے یہ خاتون آٹھویں امام کے زمانے تک زندہ رہی یہ رسول سے لے کر آٹھویں امام سے دو سب تیس سال کی عمر میں شاید اس کا انتقال ہوئے امیر المومنین کے پاس گئی امیر المومنین نے مہر لگائی امام حسن کے پاس گئی امام حسن نے مہر لگائی امام حسین کے پاس گئی امام حسین نے مہر لگائی یہاں تک کہ آٹھویں امام کی خدمت میں پہنچی آٹھویں امام کے پاس گئی امام نے مور لگائی اس آٹھویں امام کا موجزہ حاصل کرنے کے بعد شاید کچھ عرصہ زندہ رہی اور پھر وہاں پر اس کا انتقال ہو گیا تو امام لانے والی ہو ایک پتھر کے اوپر مور لگانے سے امام لیا ہے اور نہ لانے والے ہو تو چاند کے دو ٹکڑے دیٹی بھی نہ لے کر آئیں تو ہمارے پاس جو ایک طریقہ ہے وہ فقط موجزے کا طریقہ ہے اور موجزے کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کون نبی ہے اور کون امام ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس اور نہ کوئی ہماری تکلیف اور ذمہ داری پروردگار آدم نے اس سے زیادہ لگائی ہے بس ارباقی اضافہ میں آج تک جو آپ کی خدمت میں بیان کیا صرف اتنا بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہدایت کے راستے کھلے ہیں جو ہدایت لینا چاہے حق کی ہدایت ہدایت ورنہ کچھ ایسے ہیں جو حق کی ہدایت کرنے والے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو گمراہی کی ہدایتیں کرتے ہیں ایسے بھی ہیں نا شیطان جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کے جانے والے ہیں آئمہ جو ہیں وہ حق کی طرف لے کے جانے والے ہیں تو اگر کوئی حق کی طرف ہدایت پانا چاہے تو راستے کھلے ہیں قرآن بھی موجود ہے سنت بھی موجود ہے عقل بھی موجود ہے تینوں طریقوں سے انسانیت قرآن اور روایات تو یہ ایک طرف آ جاتی ہیں یعنی اہلِ بیت اور فرامینِ رسول یہ حجتِ ظاہری میں آ جاتی ہیں اور عقل حجتِ باطری جو میں نے پہلی دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خدا نے دو چیزوں کو حجت بنایا ہے انبیاء رسول کو اور آئمہ کو اور عقل کو اور یہ دونوں راستے ہمارے لئے کھلے ہیں کہ ہم آئمہ تھی ولایت تک پہنچ سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے ہاں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے جن کی اغراز ہوتی ہیں جو دنیا کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی محبت میں مال و شہرت و کرسی کی محبت میں غرق ہوتے ہیں تو پھر ان کے سامنے حسین کھڑا اتمامِ حجت کر رہا ہو وہ اس کی بات نہیں قبول کرتے ہیں ان کے مقابل میں حسنِ مجتبہ جیسا انسان ہو وہ اس کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں زخمی کر دیں گے بات قبول نہیں کریں گے ان کے سامنے رسولِ خدا جیسی ہستی ہو میں سمجھتا ہوں رسولِ خدا کے جو تئیس سال بلکہ تئیس سال سے پہلے بھی تقریباً رسولِ خدا نے اپنی پوری زندگی میں جتنا وقت علم اہلِ بیعت کی فضیلت حیثیت کو بیان کرنے میں لگایا ہے شاید اتنا ہی وقت کسی اور چیز میں لگایا ہو اگر آپ رسول کی سنت اور شیرت کو اٹھا کے دیکھ لیں قولن فیلن ہر اعتبار سے اللہ کے رسول نے اہلِ بیعت کا کی تاقید کی ہے ان کے بعد میں بیان کیا ہے خطبہ چھوڑ کے حسنین کو گودوں گود میں بٹھانا کیا یہ نہیں بتاتا کہ حسنین کی اہمیت کتنی ہے حسنین کے لیے رسول جیسا انسان جو کائنات کا افضل ترین انسان ہو ناکا بنے اور اپنی ذلفیں ان کے ہاتھ میں پکڑا دے کیا یہ نہیں بتاتے کہ حسنین کا مقام و منزلت کی طرح ہے پشت پر اگر حسن یا حسین یا دونوں کے بارے میں یہ واقعہ ہے آ کر سوار ہو جائیں اور نماز کے سجدے کو اتنا طول آنی کر دے کہ سنتر مرتبہ ذکر پڑھنے کی نوبت آ جائے کیا یہ نہیں بتاتا کہ حسنین کا مقام و مرتبہ کیا ہے اقوال حسن مل حسین سیدہ شباب اہلی جنت جنت کے جوانوں کی سردار لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر انسان کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں اب اگر تاریخ اسی پر چلے تو آپ سوچیں تو صحیح کہ رسول خدا کو ہم کہاں کھلا کریں گے فاطمہ زہرہ کو ہم کہاں کھلا کریں گے علی ابن ابی طالب کے جنازے پر ان کی اولادوں کے علاوہ شاید دو یا چار افراد اور ہیں ہاں ایک جنازہ ہے جو میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا وہ نسبتا شان و شوقر سے نکلا تھا وہ تھا حسن مجتبہ کا جنازہ کیونکہ اب تک اہل بیت نے کسی کو خبر ہی نہیں دی تھی خاموشی سے ان کی تدفین ہوئی ہے تینوں کی اور حسن کے جنازے پر جب خبر دی گئی تو حسن کے جنازے کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ جنازہ گھر سے نکلنے کے بعد تاریخ کا پہلا جنازہ جو تیر باران ہوا اور تاریخ کا پہلا جنازہ جو گھر سے نکلنے کے بعد گھر واپس آیا اور تاریخ کا شاید پہلا ہی جنازہ ہوگا جس کا کفن جب گیا تھا تو سفید تھا جب واپس آیا ہوگا تو سرخ ہوگا یہ حسن مجتبہ کا جنازہ اور آخری جنازہ پنچن کا وہ حسین کا جنازہ اس کی مظلومیت کا انظام کیا تذکرہ کرے جس کا جنازہ تین دن تک کربلا کی جلتی رہتی پہ بے گورو کفن جلتی دھوم کے درمیان پڑا رہا ہو جس کو دفنانے والا کوئی نہ ہو جس کے تن میں سر بھی موجود نہ ہو جس کو کوئی کفن دینے والا نہیں ہے جس کو کوئی غسل دینے والا نہیں ہے یہ وہ اہلِ بیعت ہیں جن کی عظمت اور فضیلت کو سب مانتے ہیں تو آپ سوچیں جن کو سب مانتے ہیں ان کے جنازوں کا یہ عالم ہے جن کو نہیں مانتے ان کی مظلومیت کا کیا عالم ہوگا بس اربابِ اللہ ایک مرتبہ غدیر سے واپس آنے کے بعد رسول کی بیماری کا وقت شروع ہو چکا ہے اور پھر وہ وقت آگے جب آخری دو تین دن ہے رسول کی بیماری شدت اختیار کر چکی ہے رسول یہ آخری ایک ڈیرڈ دو مہینے میں گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے لوگ رسول کی زیارت کو ترس رہے ہیں ایک مرتبہ رسول نے اعلان کیا اور کہا کہ سب کو اعلان کر دو سب مدینے والوں کو بولو کہ آج تمہارا رسول دو تین دن پہلے کا واقعہ ہے آج تمہارا رسول تمہارے سے کوئی مختصر سا خطاب کرنا چاہتا ہے اب آپ سوچیں جو ترس رہے ہیں رسول کی زیارت کے لیے بعض علماء کا یہ جملہ ہے کہ اتنا مجمع ایک وقت میں کبھی مسجد رسول میں جمع نہیں ہوا پورا مدینہ امڈا ہوا ہے اس مسجد رسول میں اور دوسری طرف آپ سوچیں رسول خدا جن کے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہے خود سے چل کے نہیں آسکتے عباس ابن عبد المطلب ایک طرف اور علی ابن عبی طالب دوسری طرف ان کی کاندوں کا سہارا لے کر میرے رسول آپ مسجد سے ممبر تک کا راستہ کتنے جنہوں نے زیارت کیے ان کو معلوم ہیں شاید یہاں سے لے کر اس ممبر سے لے کر اس دروازے تک یعنی ایک انسان کتنا بیمار ہوگا کہ اس دروازے سے لے کر اس ممبر تک نہ آ پائے اور سہارے کی ضرورت پڑے سہارا لے کر میرا رسول پہنچا ہے اور ممبر پہ تشریف فرما ہوا ہے لوگ رسول کو دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں رسول اتنے کمزور اور لاغر ہو چکے ہیں بعض علماء نے یہ جملہ کہا ہے کہ رسول کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح کسی لکڑی پہ کوئی کپڑا تکا ہوا ہوتا ہے اتنے کمزور اور لاغر ہو چکے ہیں میرے رسول اور ایسے میں اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا حبد و سناکی اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ دیکھو میں اپنے رفیقِ آلہ کے ملاقات کرنے کے لیے جانے ہی والا ہوں اور میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کا حق میری گردن پر رہ جائے کہ مومنین کے لیے بڑی توجہ کی بات ہے رسول چلنے کی طاقت نہیں رکھتے بولنے کی طاقت نہیں رکھتے مگر حقوق و ناس کی کتنی اہمیت ہے کہ آخر میں آگے اسی کی تاقید کرنے کہ دیکھو قیامت میں مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرے اگر کسی کا حق میری گردن پر ہے تو آج وہ مجھ سے مطالبہ کر لے بڑی تاقید سے جب رسول خدا نے کہا تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا کہا یا رسول اللہ میں نے آج تک کچھ نہیں کہا تھا کوئی مطالبہ نہیں کیا آپ سے لیکن آج آپ نے تین مرتبہ تحقید سے کہا ہے کہ آج اس سے مطالبہ کر لو قیامت میں نہ کرنا تو اس لیے جرت کر رہا ہوں ایک حق آپ کی گردن پر میرا ہے کہا وہ کیا کہا کہ جب خیبر کا غنیمت جمع ہو رہی تھی یا کسی اور جنگ کے موقع پر غنیمت جمع ہو رہی تھی تو لوگوں کا رش بڑھ گیا آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا آپ مار نہیں رہتے کسی کو لیکن اشارے کر رہے تھے اور اسی اشارے لوگوں کو پیچھے کر رہے تھے اسی اشارے میں آپ کا کوڑا میرے جسم سے ٹکرا گیا میں اس کا قصاص کرنا چاہتا ہوں اب دیکھئے رسول خدا کی کمزوری کا عالم دیکھئے اور اس میں اس کا مطالبہ دیکھئے رسول خدا تو کیا منع کرتے جو مجمع موجود ہے ان سے تحمل نہیں ہو رہا کہ تُو رسول خدا سے کساس کرے گا اس حالت میں کہ رسول خدا اتنے بیمار ہیں اس نے کہا کہ اگر رسول خدا مجھے منع کرتے تو میں باز آ جاؤں گا لیکن رسول خدا نے کہا کہ تم لوگ سب چھپ ہو جائے یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے حسن اور حسین کو کہا کہ جاؤ جا کے وہ کوڑا لے آؤ جو میرے ہجرے میں پڑا ہے جس کوڑے سے اس کے جسم پر لگا تھا حسن اور حسین گئے کوڑا لے کر آئے اب آپ سوچیں رسول خدا انہوں نے اس کوڑے کو اس شخص کے ہاتھ میں دیا کہا کہ نہیں رسول خدا ابھی ایسے نہیں جب وہ کوڑا مجھے لگا تھا تو میرے اوپر کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا اوپر کا جسم میرا پرہنہ تھا رسول خدا نے اپنی کمیز کو اٹھایا بس کمیز اٹھانا تھا موہر ربوع پر اس کی نگاہ پڑھی اس نے کوڑا بھینگ دیا کہا یا رسول اللہ میں تو صرف آپ کی موہر ربوع کی زیارت کرنا چاہتا تھا ایک مرتبہ موہر نبوت کے بہن سے لیے رسول خدا نے کہا اور کسی کا کوئی حق نہیں ہے جب خاموش ہے میرے رسول حجرے میں واپس آئے آکے ایک عجیب منظر دیکھا دیکھا فاطمہ زیرہ بے چینی اور بے کرادی کے عالم میں کبھی خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں کہا بیٹی کیا بات ہے کہا بابا جب حسنین آئے تو حسنین نے بتایا جب کولا لینے آئے اور میں نے پوچھا تو حسنین نے بتایا کہ کوئی شخص آپ کو کولا مارنا چاہتا ہے میں کہوں گا فاطمہ زیرہ یہ ایک شخص جو رسول کو کولا مارنا چاہتا ہے رسول ناتوان ضرور ہیں مگر اپنوں کے درمیان ہے مگر ہائے وہ سیدہ سجاد آپ کا پوتا جو کرملہ سے کووہ اور کووہ سے شام تک بیماری اور لاظری کے عالم میں مسلسل کوڑیں کھاتا رہا بس اربان ایک مرتبہ رسول خدا بستر پہ لیٹے یہ تین دن رسول خدا کے پر ایک قلب میں گدرے ہیں رسول خدا کو نین نہیں پلتی ہے اتنی شدت سے تکلیف ہے رسول خدا کو ایک مرتبہ تیسرا دن آیا اور رسول خدا کی آنکھ لگنی بس یہ آنکھ لگنی تھی ایک مرتبہ آپ سوچیں فاطمہ زہرہ جو مسلسل یہ دیکھ رہی ہوگی کہ رسول خدا سو نہیں پا رہے ہیں چند لمحوں کی نین دیکھ کر کتنی خوش رہی ہوگی کہ آج میرے بابا کو تھوڑا آرام ہے اس کا مطلب ہے سو رہے ہیں مگر ادھر رسول خدا کی آنکھ لگی ادھر تک کل باب ہوا فاطمہ زہرہ نے پوچھا کون ہے کہا میں رسول خدا سے ملاقات کے لیے آیا ہوں کہا دیکھ میرا بابا ابھی سویا ہے بعد میں آنا اس نے نبارہ دک کل باب کی پھر پوچھا کون کہا میں رسول خدا سے ملاقات کے لیے آیا ہوں کہا دیکھ میرا بابا ابھی سویا ہے بہت بیمار ہے بعد میں آنا اب جو تیسری مرتبہ دک کل باب ہوئی بعض علماء نے یہ جملہ لکھا کہ اس سکت رسول کا سر فاطمہ کی گود میں تھا فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور یہ آنسو کے قطرے رسول خدا کی چہرہ مبارک پر جو گرے رسول خدا کی آنکھ کھولی کہا بیٹی تو ابھی سے نونا شروع کر دیا کہا بابا میں کیا کروں کوئی ملاقات کرنے آئے میں بار بار اس سے کہتی ہوں کہا اے فاطمہ یہ تیرے دروازے کا احترام ہے ارے آنے والا وہ ہے جو کسی نبی کے پاس اجازت لے کر نہیں جاخل ہوتا جو کسی وسیع کے پاس اجازت لے کر داخل نہیں ہوتا یہ خدا کے حکم سے آتا ہے اور ملاعذر ہی جاتا ہے یہ تیرے دروازے کا احترام ہے کہ یہ تجھ سے اجازت مانگ رہا ہے میں کہوں گا ملک الموت تو چھوٹا ہے ارے رسول خدا فاطمہ کے دروازے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا فاطمہ اس کو اجازت دے دے فاطمہ نے اجازت دی ارے ملک الموت داخل ہوا داخل ہونے کے بعد رسول خدا کی روح کو کمز کیا رسول خدا کی روح پرواز ہوئی ادھر فاطمہ نے بہن کرنا شروع کیا ہائے میرا بابا ہائے میں یتیم ہو گئی میں کہوں گا اے فاطمہ آپ کو اتنی تو محلت ملی کہ آپ نے دھولا سا بہن کر لیا مگر ہائے کربانہ میں آئیے اس سکینہ کو دیکھئے جب بابا زبا ہو گیا وہاں سکینہ بہن کرنا چاہتی ہے کبھی شمر تماشے مارتا ہے کبھی شمر کولے مارتا ہے بسر باب اعظام ایک مرتبہ فاطمہ کو بھی زیادہ محلت نہیں ملی ادھر فاطمہ کے بابا اس دنیا سے رخصہ دوئے ادھر دروازے پر آگ لے کر پہنچ گئے اے فاطمہ ابو الحسن کو باہر نکالو اگر نہ نکالا تو آگ لگا دیں گے ارے دروازے کو آگ لگائی گئی جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گنایا گیا فاطمہ کا محتم چہید ہو گیا فاطمہ کو بھی کورا مالا گیا میں کہوں گا فاطمہ ہاتھ کو بھی کورا لگا مگر ایک مرتبہ لگا مگر ہائے مردیزہ بے کبرا جو کربلا سے کوفا اور کوفا سے شاب مسلسل کورے کھاتی رہی بسر باب اعظام ایک مرتبہ ایک مرتبہ فاطمہ کو کورا لگا کسی نے آگے بڑھ کے فاطمہ کے چہرے پہ تباشا لگا رہا فاطمہ کا گوش والا گر پڑا بسر باب اعظام فاطمہ نے آواز دی یا فضا خزین اے فضا مجھے سمالو میرا محسن شہید ہو گیا ماتم حسین